اسلام واریکم سشری اکال نمستے دوستو میرے یاروں میرے پیاروں اس وقت ہمارے ملک میں الیکشن چل رہے ہیں اور ابھی میں آپ سے پولٹکس پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیسے کریں دوستو اس وقت ہم سب کو دور اندیسی سے کام لینا ہوگا کیونکہ حالات اس قدر ناجک ہے یہ آپ سب جانتے ہو اور آپ سب کو پتا ہے جب سے اس ملک میں آپ دانتے ہو کون اور کس کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی کمان دی گئی ہے پھرکا پرس لوگ جو مسلمانوں اور تلیتوں پر ظلم ستم کر رہے ہیں ڈی جے پی موڈی یوگی امید شاہ ٹیرریس سادری پردیا اور میں کانگریس کے بھی اتنا کوئی ساتھ میں نہیں ہوں انہوں نے بھی کچھ کم نہیں گیا سب سے پہلے یہ لوگ جس طرح سے سرے آم کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہاں اپنے امن اور چین کو لوٹا جا رہا ہے ارے یہ چھوڑو ہماری جان اور عزت سے آگے بڑھ کر ہمارے دین اور ہماری سریعت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے ہماری مذہبی آزادی کو کچھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم پسند لوگ کو بدلا جا رہا ہے یعنی کہ بدل رہے ہیں ایسے بہت سے کام ہے اس ملک میں ایسے بہت سے کام ہے جن کو پورا کیا جا سکتا ہے اور جن کو پورا کیا جانا چاہیے جیسے کہ بے روزگاری جیسے کہ پڑھائی جیسے کہ لائٹ بجلی ہاں لیکن یہ سب چھوڑ کے حکومت ہماری ماں اور بہنوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہماری خواتیوی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دیکھئے ایک طرف ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے آپ سب اس سے واقف ہیں دوکھ اس بات کا ہے کہ اس بات کا مسلمان محسوس نہیں کر پا رہا ہے لیکن انصاف پسند ہندو میرا بھائی محسوس کر رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے ہم کو ایک ہونا ہے ورنہ پھر پانچ سال ہم کو لوٹا جائے گا آپ دیکھئے بی جے پی نے سادھوی پرگیا ٹیرریسٹ جس نے اتنے سارے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے جو ہمارے حیمد کر کر یہ جو ہمارے شہید ہوئے ایک اماندار پولیس آفیسر اس کی وہ مزاہ پڑا رہی ہے ان کی شہیدی کا مرتبے کا وہ مزاہ پڑا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو بردعا دی تو وہ مر گیا ارے وہ مرا نہیں ہے سادھوی پرگیا وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے دیش کے لیے شہید ہوئے ہیں اور تُو ٹیرریسٹ ہے ٹیرریسٹ تھی اور ٹیرریسٹ رہے گی اور تجھے ٹکٹ دینے والے وہ سارے ٹیرریسٹ ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ نہ میں کانگریس کو سپورٹ کروں اور نہ میں بی جے پی کو سپورٹ کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور ہم جو انساب پسند ہندو ہے ڈالک ہم لوگوں پہ جو ظلم ہوا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں ونچت اگاڑی اور ایم آئی ایم کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کھل کے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو سنجائی نیروبھم ان کا بھی ایک ویڈیو ہے میں بتاؤں گا تمہیں کہ رام مندر تو بنے گا مسلمانوں کے خلاف اتنی آب اگلی ہے انہوں نے سنجائی جی یہ جنتہ بھول گئی ہے لیکن میں ان کو یاد دلاؤں گا میں ان کو یاد دلاؤں گا میں کوئی نیتا نہیں ہوں میں کوئی نیتا نہیں ہوں میں فریڈم فائیڈر ہوں اور میں لڑوں گا میں لڑوں گا 2019 کے الیکشن میں مہاراست سے اہم آئی ام اور ونچی تگاڑی کو جتنی میری help چاہیے جتنی میری مدد چاہیے میں دوں گا اور اس طرح آپ لوگوں کو بھی دینی ہے اگر اس بار نہیں دیا اور اس بار نہیں کیا پھر مت کہنا پھر روتے رہو گے میں نے پھر سے کہا ہے اور پھر کہوں گا کہ سیاست میری تجھ سے کوئی دشمن ہی نہیں مگر یہ نفرت بھرا چلنگ مجھے اچھا نہیں لگتا اور بھلے ہی وہ ہزاروں بار گنگا میں نایا ہوگا اس قاتل کے ہاتھ میں میرا وطن مجھے اچھا نہیں لگتا اور کانگریس کے بہت بڑی بات بتا دوں میں احسان جعفری احمد آباد کے احسان جعفری جب وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا ان کی پوری فیملی کو مار دیا گیا انہیں کانگریس نے آج تک جکیہ زعفری کو انصاف نہیں دلایا وہ آج تک انصاف کے لیے بھیک مانگ رہی ہے رو رہی ہے لیکن ان کو کانگریس نے انصاف نہیں دلایا تو جو اپنے ہی لوگوں کو انصاف نہیں دلا پائے وہ ہمیں کیا انصاف دلائیں گے تو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں ہمیں ونچی دگاڑی اور ایم آئی ایم کو سپورٹ کرنا ہے تب ہی دلیت اور مسلمان کھل کے اوپر آ پائیں گے تب ہی ہمیں ہمارے حق ملیں گے تب ہی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک منچ پہ نوکریہ پا پائیں گے ہم ان سے لڑ پائیں گے میرے یاروں میرے پیاروں جاگ جاؤ اللہ کے واسطے جاگ جاؤ اب ٹائم آ گیا ہے ان کو دکھانے کا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کی ذکر کا صبح پہ صبح رکھنا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ کے من میں کئی کرسچن ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے